اور سیدھا رو کریں گے اس وقت کی بڑی خبر کی طرف اسریل کے میڈیا کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں ایراک کے اندر امریکہ کے دو سینک اٹڈو پر راکٹ سے حملہ ہوا ابھی تک ملی خبر کے مطابق اس حملے میں امریکہ کو کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا لیکن یہ دو دنوں کے اندر ایراک میں امریکہ کے سینک اٹڈو پر دوسرا بڑا حملہ بتایا جا رہا ہے ہماری کے چکانوں پر پہلے بھی ڈرون اٹیک یہاں پر ہو چکے ہیں اور اب الاسد ائر بیس پر پہلے بھی حملہ ہوا اور اس وقت پانچ فرنٹ پر یہ مہا جنگ لڑ رہا ہے ایک جنگ گازہ کے بورڈر اور گازہ کے اندر ہے تو دوسری جنگ ویسٹ بینک میں ہے تیسری جنگ لیبنان کے بورڈر پر ہے چوتھی جنگ سیریا کے بورڈر پر تو وہی پانچویں یعنی کی پانچویں فرنٹ یمن کی طرف سے کھل گیا ہے اس کے بعد بھی اکیلے اسریل نے مہز ایک گھنٹے کے اندر سو آتنگ کی کمانڈر اڑا دیئے اس فرنٹ تیاری نے ایران کے خوش فاختہ کر دیئے ہیں غازہ سے لیبنان تک اسریل نے کیا سروناش حماس اور ہزبولہ اس وقت اسریل سے وہ جنگ کر رہے ہیں جس کے بعد پورے میڈلیسٹ کا نقشہ بدل جائے گا اسریل کا نقشہ مٹا دیں گے حماس اور ہزبولہ بھلے ہی اسریل اب تک ہوئے ید جیت تا آیا ہو لیکن اب حماس اور ہزبولہ نے بھی اپنی طاقت بڑھا لی ہے چھوٹا سا غازہ پٹھی اور پچیس ہزار کے آس پاس حماس کے لڑا کے ساتھ اکٹوبر سے اب تک اسریل پر خونی حملے کر رہے ہیں حماس کو ترکی قطر سے بھی ہر طرح کا سمرتھن مل رہا ہے ہزبولہ اور حماس دونوں مل کر اسریل پر حملہ کرنے لگے ہیں جس کی وجہ سے ہم گازہ یدھ روس یوکرین یدھ کی طرح بہت لمبا چلنے والا ہے حماس ہزبولہ میں ہاں ہاں کا ایک گھنٹی میں مارے سو کمانٹر پچھلے اٹھارہ گھنٹے میں اسریلی وائیوسینہ نے غازہ پٹی سے لے کر لیبنان بورڈر تر حماس اور ہزبولہ کے لڑاکوں کی لاشیں بچھا دی ہیں محض ایک گھنٹے کے اندر ازریل نے حماس کے سو لڑاکوں کو بھائیان دھماکے سے پڑا دیا ہے وہیں دوسری طرف ہزبولہ کے تیرہ سے زیادہ لڑاکوں کو ازریل نے اس طرح سے ٹارگٹ کر کے مارا ہے کہ مرنے والے ہزبولہ لڑاکوں کو اپنے مرنے کا احساس تک نہیں ہو پایا ازریل کی آئی ڈی اپنے زوردار دھماکوں سے حماس اور ہزبولہ لڑاکوں کے چھیتھڑے کوڑا دیا ہے غازہ پٹی، ویسٹ بینک اور لیبنان بورڈر پر ازریل کے اچھوک حملوں کو دیکھ کر ارب کے بائیس ملکوں میں کوہرام مت چکا ہے زبرگست اور زوردار پردرشن ازریل کے خلاف ہو رہے ہیں ہم آپ کو آج دکھانے جا رہے ہیں کہ کیسے ایران اسلام کے نام پر مسلم ملکوں کو ازریل کے خلاف یدھ کرنے کے لیے بھڑکا رہا ہے لگ بھگ 62 سال کے ایران کے راشعبادی سید ابراہیم رئیسی نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ ہمیں اوپر والے کے نام پر ازریل کے قرور حملوں کے خلاف ایک جتھ ہونا ہوگا اور ازریل کے بھیشان حملوں کا جواب دینا ہوگا ایران کے راشعبادی سید ابراہیم رئیسی اس بات سے خوت میں آ چکے ہیں کہ ہماس کو ازریل دوڑا دوڑا کر مار رہا ہے ہزبولہ کے کمانڈوروں کی ٹارگٹ کلنگ ازریل کر رہا ہے اور مسلم ملک صرف بیان بازی کر رہے ہیں زمین پر ایک بھی مسلم ملک ازریل کے خلاف بڑی جنگ کرنے کو ابھی تک تیار نہیں ہوا ہے ہماس کی پولیٹگل وین کا چیف اسمائل ہانیا قطر میں بیٹھ کر صرف بیان بازی کر رہا ہے لیکن خود گازہ کے آس پاس بھی فٹک نہیں رہا ہے ادھر ازریل کے پردھان منتری سے لے کر رکشہ منتری تک ازریلی سینکوں کے بیچ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ہماس اور اس کے سمرتن کرنے والے ہر لڑاکے کو چن چن کر مار رہے ہیں اور مارتے رہیں گے ازریلی سینہ نے نیشنل سیکیورٹی فورس کے کمانڈر میجر جنرل جہاد محسین اور اس کے پورے پریبار کا سفایا ازریل کے ہوای حملے میں کر دیا غازہ سے لبنن تک ازریل نے کیا سروناش غازہ میں گاؤنڈ آپریشن شروع کرنے سے پہلے ازریلی پردھان منتری بین امین نیتن یاہو نے بھی غازہ بورڈر پہنچ کر جوانوں کا بھی جوش ہائی کیا ہے نیتن یاہو نے سینکوں سے پوچھا کہ کیا وہ تیار ہیں جس کے جواب میں سینکوں نے کہا کہ وہ جیت تک کے لیے تیار ہیں نیتن یاہو نے کہا کہ پورا ازریل آپ کے پیچھے کھڑا ہے اور ہم اپنے دشمنوں کو تگڑا جھٹکا دیں گے تاکہ ہم جیت حاصل کر سکیں אני פה עם הלוחמים של גולני הם באים מכל חלקי הארץ הם לחמו כמו הרעיות אם הם לחמו כמו הרעיות אתם מוכנים להמשך? כן אנחנו הולכים לנצח בכל העוצבה אתם מוכנים? כן כל עם ישראל עומד באפריכם ואנחנו ניתן את המכה הקשה לאויבים שלנו כדי שנשיג ניצחון לניצחון מוכנים? כן אני נצחון Lebanon border پر دو کلومیٹر خون کا دھریا Iran, Lebanon, Syria, Jordan اور تورکی کے دم پر حماس بھلے ہی اترا رہا ہو لیکن ישראל نے دکھا دیا ہے کہ چاہے حماس ہو یا پھر Hezbollah ישראל چن چن کر ایک ایک دشمن کو تباہ کر دے گا ذرا ישראל کی IGF کے ہوای ہم لوگ کے اس ویڈیو کو دیکھئے غازہ پٹی اور ویسٹ مینک میں ہوای حملوں میں فلسطین اور حماس کے لوگوں کی امارتیں تربوز کی طرف فٹ رہی ہیں ישראל کے توفانی ہوای حملوں میں بموں کے دھما کے ایسے امارتوں کو اڑا رہے ہیں جیسے توفان میں پیڑ اکھڑ جاتے ہیں غازہ سے لیبننت اسرائیل نے کیا سروناش خماس اور حزباللہ کی دباہی کی یہ بھیکنگ وائٹ تزویروں نے عرب دیشوں میں بھین کر غصہ بھر دیا ہے اس وقت بائیس عرب نول کے اسرائیل کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں اسرائیل خماس اور حزباللہ کے بیچ خونی جنگ ہر دن اور خونی ہوتی جا رہی ہے اب تک جنگ میں دونوں طرف سے پانچ ہزار سے زیادہ لوگوں کی جنگ جا چکی ہے اسرائیل میں حماس کے حمدے میں مرنے والوں کی سنخیہ چودہ سو سے زیادہ ہے ادھر غازہ پٹی میں ہوئی بمباری میں سیتی سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے آئی ڈی اپ نے غازہ پٹی میں سو سے زیادہ حماس کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا ہے حماس اور حزباللہ دونوں کا مقصد ایک ہے دونوں اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے مٹانا چاہتے ہیں حزباللہ نے اتری اسرائیل میں نرسنہار کرنے کے لیے پانچ ہزار سپیشل لڑاکوں کو تیار کیا ہے جو پلک چھپکتے ہی اسرائیلی لوگوں کو مار سکتے ہیں لیکن لیبنان بورڈر پر اسرائیلی سینہ نے دو کلومیٹر کے علاقے میں موجود گاؤں سے اسرائیلی لوگوں کو ہٹا دیا ہے حزباللہ کے پاس ایسی راکٹ ہیں جو اسرائیل کے کسی بھی حصے کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں اس کا اپنا سشستر ونگ ہے جس میں ایک لاکھ سے زیادہ لڑاکے بتائے جاتے ہیں اس کے علاوہ حزباللہ کے پاس دیڑھ لاکھ مسائل ہونے کا دعوہ کیا جاتا ہے حزباللہ لیبنان کی سینہ سے بھی زیادہ طاقتور ہے اس کے پاس بیلیسٹک مسائلیں بھی ہیں حزباللہ ہماس سے زیادہ سنگچت اور طاقتور ہے حزباللہ کے پاس اسرائیل سے لڑنے کا خوب تضربہ بھی ہے اس کے پاس سب سے گھاتک آتم گھاتی دستے ہیں گوریلہ ید میں اس کے لڑاکے ماہر بتائے جاتے ہیں ایسے میں اب دیکھنا ہوگا اسرائیل ایک ساتھ ہماس اور حزباللہ کا سفائیر کیسے کرتا ہے